جی آپ لوگ پوچھنا چاہئے شاہ صاحب سے سننا چاہتے ہیں ہمیں بھی اچھی بات بتائیں دیکھنا جی آپ سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے اچھی بات کیا بات کیا بات اچھا میرا میرا جو میسیج آئیے میرا خیال ہے میرا میسیج بھی ہے اور سر کا میسیج بھی ہی ہے کیونکہ اصل میں جب بھی کوئی بندہ انہوں نے بڑا اچھا ایک جملہ آج بھی بولا اور میرے آفس میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ جو غار ہوتا ہے نا اس غار سے نکل کے زندگی میں کہیں پہنچنا غار کیا ہوتا ہے ہمارے حالات واقعات اور آج یہ آج صرف ایک ہی شکل میں بدل سکتا ہے وہ ہے آپ کا پیشن آپ کا جنون اگر آپ کریزی نہیں ہیں نا آپ نے کہیں پہنچنا کوئی نہیں یہ زنجیرے یہ ساری جو آج لگی ہوئے زنجیرے ہیں وہ توڑتی ہیں پیشن کے ذریعے ٹوٹ جاتی ہیں حالات کو بدلنے کے لئے صرف ایک ہی رستہ ہے وہ ہے کہ آپ کریزی ہو جائیں کہ میں نے اس مقام پہ پہنچنا ہے اور جو آج اچھیو کر رہے ہیں وہ بڑا اچھا جم کالنز کا جملہ ہے کہ آج اگر آپ گڑ ہیں اور دیکھ رہے ہیں وہ گریٹ ہے جب اس گریٹ پہ پہنچیں گے نا وہ گڑ ہو چکا ہوگا پھر ایک نیا گریٹ چاہیے ہوگا تو آپ کو آگے بڑھتے رہنا ہے لائف اور کچھ نہیں ہے لائف یہی ہے کہ آپ نئے گولز بنائیں انہیں اچھیو کریں اور جب بندہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے آپ آج تک بھی سوچیں بڑا کچھ اچھیو کر چکے ہیں اس سے زیادہ اچھیو کرنا اس سے زیادہ بڑا سوچنا ہے اور میں زندگی کو ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے زندگی جہاں سے بھی شروع کی اس کی پیک لینی آپ نے کبھی کہہ سکیں کہ میں نے یہاں سے شروع کر کے دیکھیں کہاں تک میں پہنچا ہوں سر اکارا سے شروع کر رہے ہیں میں گجرات سے شروع کر رہا ہوں آپ نے کہاں کہاں سے لائف شروع کی سر وہاں کھڑے ہو کے سوچیں کبھی نہیں ہم نے دیکھا ہوگا یہاں پہنچنا صرف ایک ہی چابی تھی جس سے دروازے کھلتے گئے ہیں وہ پیشن تھا وہ شوک تھا ایک اور بات کہہ دوں جو شوک ہوتا ہے نا محبت یہ شوک یہاں پیشن وہ آپ کو اندہ بیرہ کر دیتا کرٹیسزم کا اثر ہی نہیں ہوتا دنیا باتیں کا رہی اثر ہی نہیں ہوتا اس کی وجہ کیا آپ کریزی ہوتے ہیں آپ لگے ہوتے ہیں آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے پہنچنا ہے دیم کر سو میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ اپنی زبان سے جواب دینے کی بجائے اپنے ریزلٹ سے جواب دیں اپنے کام سے جواب دیں اگر آپ کیونکہ اگر آپ جواب دینے میں لگ گئے نا آج ممکن آپ کو پڑھ رہا ہے آپ کی فیملی کرٹیسائز کر رہی ہو یہ کیا کر رہے ہو دوست کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے آپ نے ثابت کرنا آپ کے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے یقین کریں اور ایک بھی رستہ نہیں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے صرف رستہ ایک ہی ہے کہ اگر آپ کوئی ککنگ کا کورس کر رہے ہو ڈگری کر رہے ہو آپ شیف ہو آپ سرف کر رہے ہو آپ ہوتل منجمنٹ کا کورس کچھ بھی کر رہے ہو اگر اس میں دی بیسٹ ہو جاتے ہو تو اپنی جگہ بنا لوگے اور یہ آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کی قابلیہ جگہ بناتی ہے آپ آج قابل ہو جائیں دنیا پیچھے پیچھے آپ قابل نہیں ہے تو پھر چاچے کی سفارش بھی چاہیے مامے کی سفارش بھی چاہیے سب کچھ چاہیے آپ قابل ہیں قابل ہیں دنیا آپ کو ڈونڈری ہوگی اور میں آخری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اتنے قابل ہو جائے کہ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کی جائے آپ کی فیلڈ کی تو نمبر ون آپ کا نام آنا چاہیے میں جب پبلک سپیکنگ میں آیا ہے ساری میرے سے سینئر ہیں میں سب سے یونئر ہوں میں خود مانتا ہوں میرا خواب یہ تھا کہ کبھی یوٹیوب پہ یا گوگل پہ سرچ ہوگا نمبر ون موٹیویشنل سپیکر تو میرا نام آجائے کبھی کبھی خیال ہے ٹاپ ٹین میں آجائے اللہ کرے آجائے لیکن آپ کسی سرچ انجن پہ جا کے سرچ کیجئے گا اگر وہ نمبر ون پہ ملے گا اللہ کا کرم تو ہے لیکن خبط اور میند بھی ہے وہ اللہ ضائع نہیں کرتا یہ لیسن سب پلے بان دیجئے گا اللہ آپ کی میند کو ضائع نہیں کرتا آپ کو ہنڈر پرسن ریٹرن کر دیتا ہے بلکہ اچھا ریٹرن کرتا ہے جب یقین ہو کہ جو آج ہم میند کر رہے ہیں ہم دور سے ہیں پار سے ہیں پیدل چل کے آ رہے ہیں کیسے فی دے رہے ہیں گھر کے حالات کے ہیں مسئلے کتنے ہیں سر ساری تھکاوت اتر جاتی ہے اگر یہ یقین ہو اللہ ریٹرن کر دیتا ہے اللہ ریٹرن کرتا ہے تو آپ سب میند کیجئے اور میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں کوثم میں موجود ہوں سچی بات ہے میں بڑا انسپائر ہوں میں بتا نہیں سا اس ادارے کو میں نے انچ انچ دیکھا یہ بھی میرے جذبات ہیں اس ادارے کے بارے مجھے ایسا لگا ہے میرا ادارہ ہے بڑا کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنی لگتی ہیں تو میرا سر روز ہی ہے نا سر کہیں نہ کہیں جانا ہے گیس پیکر ہونا ہے سیشن دینا ہے باتشیت کرنی ہے بڑے کم ادارے اور جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فلیور جن کا سٹائل جن کا ایم بی انس آپ کے ساتھ جڑتا ہے تو مجھے شوک ہے اچھے طریقے سے سرف کرنے کا اچھی جگہ پہ بیٹھ کے کھانے کا دفتر منٹین رکھنے کا اچھا سٹاف رکھنے کا اور یہ شوک میرا خیال ہے بندہ یہ بھی اببا جی مارے بیسے بڑی اچھی بات ابھی بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بندہ ہووے فکیر آتنا بادشاہ والی ہو نیچے گئے یہ تو ہے ہی بادشاہ والا کام آپ اگر اس کو سمجھیں کہ یہ بادشاہ والا شوک ہے تو آپ ساف سترہ رہنا ہے منٹین رہنا ہے اور سرف کرنا ہے اور آپ کو آخری بات یہ بھی سر کہہ دوں ہماری نانیوں دادیوں سلیہ آ رہی ہے یہ چائے کی پیالی ہے چار چیزیں اس میں ہوتی ہیں پانی دودھ پتی چینی باقی اوبالہ ہے سر سو بندے بنائیں سو کا ذائقہ کا فرق ہوگا اس کی وجہ یہ ہے یہ جتنا پیشن سے بنا ہے اتنا ذائقہ چاہ کا ذائقہ ہوتا ہے چاہ کا ذائقہ نہیں ہوتا زندگی میں ذائقہ چاہ کا ہے چاہ جو آپ اس میں اپنا دل ڈالتے ہو جو اس میں اپنا اور دنیا کے بیسٹ شیف کک آپ نکال لیجی میرا خیال یہی ہے ان کا عشق کتنا ہے کہ ذائقہ بن جاتا ہے وہ ہانڈی نہیں بنا رہے ہوتے وہ چیز پیزا نہیں بنا رہے ہوتے وہ چیزیں فرائی نہیں کر رہے ہوتے وہ اپنی ذات کو ڈالتے ہیں اور وہ ذات کا فلیور آتا ہے آپ کا جو فلیور ہے وہ آپ کی ذات ہے اس کو یونیک رکھئے گا اس کو ہمیشہ ٹاپ پہ رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت بہت شکریہ